ہلو فرنڈز میرا نام توکیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں OECBD فرنڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ اپنے پی سی کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر یا پھر ویرچول باکس کے اندر غرض آپ کے پاس کوئی بھی سورس ہو آپ اس کے اندر کالے لینکس کو کس طریقے سے انسٹالل کر سکتے ہیں کالے لینکس اصل میں ٹیسٹنگ پرپس کے لیے یوزر تھی ہے پینیٹریشن ٹیسٹنگ، ہیکنگ کے لیے، اٹیکس کے لیے ہر مقصد کے لیے کالے لینکس کو استعمال کیا جاتا ہے سیکیورٹی کو بریک کرنے کے لیے اور سیکیورٹی لگانے کے لیے کالے لینکس کو استعمال کیا جاتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کالے لینکس کو کس طریقے سے انسٹالل کیا جاتا ہے میں نے اپنی مشین کے اندر اپنے ڈی وی ڈی لگا کے رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر میں جناب گرافیکل انسٹالل کے اندر جاؤں گا کیونکہ یہاں پر ملٹیپل آپشن ہیں لیکن ہمارا مقصد اس وقت صرف ایک بیسک انسٹاللیشن ہے اس لیے میں گرافیکل انسٹالل کی ایک کمانڈ کو ایک ٹیب کو چوز کروں گا میں نے انٹر کیا یہ تمام موڈیولز کو لوڈ کر رہا ہے دن لوڈ کرنے کے پاک اس نے پر موڈیولز کو لینگوڈڈ، جاناتے ہیں اس لیہاں میں نے انگلش کو سیلیکٹ کر دیا اب ہے Licht، جنگلوڈ کور دیا اللہ شہر میں نے اس لیے تارکلنے پر مخفyez واہے، جلدو ہے اس لیر Gerald کیبورد کسان ٹھوں ہوں، بڈی در س amazon ڈی ویڈی ویڈی رہا رہا ہے اور میری انٹرنیٹ کی پورٹ ہوگی جو بھی جتنی بھی پورٹس ہیں یہ ہر پورٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اس کے موڈیول کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ریپورٹ فائنل کر کے اب اس کا پردن انسٹالیشن کا جو پورا پروسیدر ہے وہ میرے سامنے رکھ دے گا میرے فرنس یہ سارا کچھ لوڈ کرنے کے بعد میں بس یہ انٹرفیس آگیا وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ اپنی مچین کا ہوسٹ نیم ہوتا ہے ایسی طریقے آپ کی مشین کا اوزترے ہویا نے کانٹینین کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں گا تمہارا شانس کا نامature سکتے ہیں تو آپ کیونکہ میرے دوماسید رہارف کرتا ہوں انسٹاللشن اس میں دے ہو گئی وہ اس پر رہا ہوں اور دیکھو آپ سے پوچھ رہا ہے بیسک مقصد دیں اب جو دوست جانتے ہیں ان کو تو پتا ہے یہ نا لیکن جو دوست نئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ روٹ کس کو کہتے ہیں تو ان کی انفرمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ روٹ ایک سوپر یوزر ہوتا ہے پورے کے پورے اپریٹنگ سسن کا ایڈمنیسٹریٹر ہوتا ہے جس کے پاس جس کے پاس ہر کام کرنے کی پریبلیجز ہوتی ہیں وہ ہر کام کر سکتا ہے اسے کوئی روک روکت نہیں ہے نہ اسے کوئی پوچھنے والا وہ ہر کام کو بغیر کسی کی اجازت کی کر سکتا ہے اس کو روٹ کہتے ہیں تو یہاں پر وہ اس کا پاسفرڈ مانگ رہا ہے میں نے روٹ کا پاسفرڈ دے دیا ایک جنیرک سا اور یہاں پر میں نے کنٹینیو پر کلک کر دیا اب وہ اسے پوچھ رہا کہ آپ کلاک سیٹ کریں تو ہم اسٹن میں ہیں اس لئے میں نے اس کو کنٹینیو کر دیا اب یہ میری ہارڈ ڈسک کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے کہ میرے پاس ہارڈ ڈسک کتنی لگی اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد یہ مجھے ملٹیپل اوپشن دے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپشن کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں آپ پس چار اوپشنز ہیں پہلی اوپشن میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ ساری کی ساری آر ڈسک کو یوز کر لو دوسری اوپشن میں وہ یہ دیکھیں آپ پس دوسری اوپشن ہے اس میں آپ کو کہتا ہے کہ ساری ڈسک کو سیلیکٹ کرو لیکن اس کے ساتھ ال بیم بنا دو لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے ہم نے ابھی صرف انسٹالیشن کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ تیسری بھی ایک اوپشن ہے تیسری اوپشن میں وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ سارے ڈسک کو سیلیکٹ کریں لیکن الویم کو انکرپٹ کر دیں یہ الویم کیا ہے یہ اوپشنز کیا ہیں ابھی ہمیں نہیں پتا ابھی اس کے بارے میں میں ڈسکس بھی نہیں کرنا ہمیں جس ایک بیسک انسٹالیشن کرنی ہے کہ بس ہماری کالی لینکس انسٹال ہو جائے چوتھی اوپشن جو ہے وہ کہتا ہے جی آپ مینویل اپنی ہارڈ ڈسک کو ارینج کریں جس طرح آپ چاہیں تو میں سب سے پہلے والی اوپشن کو ہی چوچ رہنے لیتا ہوں جو بائی ڈیفولٹ سیلٹ ہے یعنی کہ ساری کی سارے ڈسکو استعمال کرلو میں نے کنٹینو کیا اب یہاں پہ مجھے دکھا رہا ہے کہ آپ کے پاس کتنے جی بی کی سارٹا ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے اس نے مجھے دکھا دیا میں نے کنٹینو کر دیا ٹھیک ہے اب وہ کہتا کہ آپ کو بس دین آپشنز ہیں یہاں تو ساری کی ساری فائلز یعنی کہ سارے کا سارا اپریٹنگ سسٹم ایک ہی پارٹیشن کے درگ دیں یا الگ الگ پارٹیشن بنا لے میں نے کہا نہیں بھئی جس طرح چل رہا چلنے تو کنٹینو یہاں پر اس نے مجھے دکھا دیا کہ بھائی جن آپ کے پاس یہ آپ کی ہارڈ ڈسک ہے یہ والی اوپر سکسٹی ایٹ پوائنٹ سیون جی بی کی ہارڈ ڈسک ہے جس کا حشر اس نے یہ کیا ہے کہ اوپر والی پینسرڈ جی بی جو ہے اس کے اندر سے پینسرڈ جی بی اس نے روٹ کو دے دیا اور جو تری جی بی ہے وہ اس نے سپیپ بنا دیا میں نے کچھ نہیں کہا اس نے خود بخود بائی ڈیفورٹ بنا دیا اب یہاں پر فینش دیکھیں آپ فینش پارٹیشن رائٹ چینجز کو ڈسک کی ہے اس سلیکٹڈ ہے جنہیں کہ پارٹیشن کا کام فینش ہو چکا ہے کنٹینو کر دوں میں نے کنٹینو کر دیا اب یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ آپ بھائی جن کیا اس کو پارٹیشن کو اپنا یہ دیکھیں رائٹ چینجز رائٹ چینجز کو ڈسک آپ نے جو اپنے ڈسک کے اوپر پارٹیشن بنائی ہیں کیا اب واقعی چاہتے ہیں کہ اس کو پر یہ کام ہو جائے تو میں نے کہا یس اس لیے تو بنائی ہیں میں اس کو کنٹینیو کر دیا اب یہ اس کو فارمٹ کر رہا ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے پارٹیشن فارمٹک اب یہ فارمٹ کر رہا ہے اس کو اب انسٹال کر رہا ہے سسٹم کو لے فرنڈز میرا سسٹم جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے جو بھی موڈیولز بغیرہ تھے جو بھی کچھ تھا اس نے انسٹال کر دیا ہے اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک اوپشن آ رہی ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے نیٹ وک میرر کو یوز کرنا ہے اکثر دوست یہاں پر نو کر دیتے ہیں آپ نے اس کو نو نہیں کرنا بہت ہی دھیان سے آپ نے اس کو یس کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سوفٹرز انسٹال کرتے ہیں لینکس کو تو تو وہ سوفٹرز اس کی ریپوسٹری سے ڈاؤنلڈ ہو رہے ہوتے ہیں ریپوسٹری ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر سارے کے سارے سوفٹرز کٹھے پڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ ڈاؤنلڈ کرتا ہے اگر آپ یہ میرر کو یس نہیں کریں گے تو اس کی وہاں تک سوفٹرز تک رسائی نہیں ہوگی تو وہ ڈاؤنلڈ کیسے کرے گا وہاں تک جائے نہیں سکتا وہ ڈاؤنلڈ کیسے کرے گا اس لئے آپ نے اس کو ہمیشہ یس کرنا ہے یس کر کے میں اس کو کنٹینیو کر دیا ٹھیک مجھے لگا کہ یہ ڈبل ایس ہو گیا اس نے میرے ایپیٹی کو کنفیگر کر دی اب ایپیٹی کیا چیز ہے ایپیٹی آپ جانتے ہیں کہ ایپیٹی گیٹ ایک ایسی کمانڈ ہے جس کمانڈ کے ذریعے ہم لینکس کے اندر چیزوں کو ڈاؤنلڈ کرتے ہیں کالی لینکس کے اندر جتنی بھی ڈی بین سیریز ہیں ابونٹو ہو کالی ہو ہو کوئی بھی اس طرح کی ایپیٹی گیٹ سے چیزوں کو انسٹالل کر دی تو آپ ایپیٹی گیٹ کے ذریعے چیزوں کو انسٹالل کر سکتے ہیں اس کو کنفیگر کر دیا یا کنفیگر کرنے کے بعد وہ انسٹالل کر رہا ہے بوٹ لوڈر کو آپ جانتے ہیں کہ لینکس کا جو بوٹ لوڈر ہے اس کا نام ہے گرب یہ اب اس کے بوٹ لوڈر کو انسٹال کر رہا ہے بوٹ لوڈر کیا چیز ہوتی ہے بائیوز کے بعد سب سے پہلا چلنے والا جو پروسس ہوتا وہ بوٹ لوڈر ہوتا ہے اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا انسٹال دا گرب بوٹ لوڈر تو دا ماسٹر بوٹ ریکارڈ مطلب آپ نے بوٹ لوڈر کو اس کو اسی کے اندر انسٹال کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ نے ساری کی ساری ڈسک کے اندر جتنی بھی آپ کے پاس ڈسک موجود ہے آپ نے اس کو مینویلی اسائن کرنا ہے یا پھر اس ڈسک کے اندر آپ نے بوٹ لوڈر کو انسٹال کرنا ہے اب مینویلی تو میں اس کو کوئی نہیں دینے والا بلکہ جو میرے پاس یہ ڈسک ہے اس ڈسک کے اندر میں اس کو انسٹال کرنا جاتا ہوں اس لئے میں اس کو کنٹینیو کر دیا اب یہ میرے گرب کو انسٹال کنٹی نگ اپو پہنیس کر کیا ہے انسٹال کرنے کے بعد مجھے nude بہر نائے ملکھیں ملکہنی ٹھا 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 ہو انسٹال کرنے کی اب اگلہ رنگی کس کے بعد یہ کیا کہتا ہے ۔ جن نہیں پر Web الب確رے کے بارے پاس چھوڑے کہ گرم wat بے پاس پال رہاں انسٹاللشن کمپلیٹ ہماری کالی لینکس انسٹالل ہو چکی ہے میں نے اس کو کنٹینیو کیا اب یہ اس کو فردر فینش کرنے کے بعد اس کو ریبوٹ کرے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی آپشن آتی ہے اگر آتی تو اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے نہیں تو اس کو یہ ریبوٹ کرتے گا خود پر خود لے فرنس جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ سسٹم کو ریسٹارٹ کرے گا اب آپ کے سامنے دیکھیں سسٹم ریسٹارٹ ہو رہا ہے ریسٹارٹ ہونے کے بعد یہ مجھے آپشن دے گا کہ انسٹالل ہو چکی ہے اور مجھ سے یوزر نیم اور پاسٹر مانگے اب یہ بوٹ ہو رہی ہے ہماری لینکس بوٹ ہونے کے بعد یہ آن ہو پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے انٹرفیس آتا ہے اس کا لے فرنس آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ چکا ہے اب یہاں پر وہ مجھ سے یوزر نیم مانگ رہا ہے آپ سب نے ابھی مکمل میری انسٹاللشن دیکھئے اس انسٹاللشن کے دوران میں نے کوئی یوزر نہیں بنایا آپ سب کے سامنے ہم نے ایک یوزر کا پاسفرڈ ضرور دیا تھا اور وہ یوزر کون سا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ روٹ تھا اس لئے میں روٹ سے ہی لوگن ہو رہا تھا روٹ یوزر نہیں اور پاسفرڈ جو میں نے ادھر دیا تھا وہ ریڈ ہیڈ ہے جو بھی پاسفرڈ ہے آپ نے جو بھی دینا ہے میں نے اس وقت جو بھی پاسفرڈ دیا وہاں لگا دیا اور یہ یوزر نیم روٹ ہی رہ گیا آپ کا کیونکہ آپ نے روٹ کے لاوہ بھی تک کوئی یوزر نیم نہیں بنایا یہ میری اب کالے لینکس آن ہو رہی ہے لے پرنٹس آپ سب دیکھ سکتے ہیں آپ سب کے سامنے یہ ہماری کالے لینکس انسٹالل ہو چکی ہے انسٹالل ہونے کے بعد آپ اس کو پردر یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کافی ساری آپشنز ہیں یہاں پہ اپلیکیشن میں آپ جائیں اپلیکیشن میں ڈیفرنٹ قسم کی آپشنز ہیں یہ سارے کے سارے یہ ویلیبیلیٹی انیلیسز ہے یہ ویب اپلیکیشن انیلیسز ہے یہ ڈیٹا پیس اسیسمنٹ ہے پاسوڈ اٹیک ہے وائلس اٹیک ہے ویورس انجینرنگ ہے ایکسپلائی ٹولز ہیں سنیپنگ ٹولز ہیں کافی سارے ٹولز ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے بہت کچھ ہے یہاں پہ تو کالی لینکس جو ہے اصل میں آپ کی ہیکنگ کے لئے ぃ آپ اس کو ایتیکل ہیکنگ کے لئے بھی یούز کرسکتے ہیں اور ہیکنگ کے لئے بھی یوں کرسکتے ہیں تو ہیکنگ کیوں کہ اللیگل آپ کو نہیں کرنا چاہیے میں بھی کبھی ریکمینٹ نہیں اپنے کسی سٹائیس یک کرتا نہ میں کسی بھی دوست کو کبھی بھی ہیکنگ ریکمینٹ نہیں کرتا بلکہ آپ ایتیکل ہیکنگ کریں ایتیکس کے اندر ہے کہ کریں جو بھی کرنے اپنکس کے اندر اٹی کریں تو یہ تھی ماری کالے جنگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے دیئے کہ کمنٹ روپس کے اندرہ کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو وہ اگر آپ نے پسند کیا ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو جو قرآن دوستان انہوں نے تو یقینن سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو آپ بھی اور جو نئے دوستان ہیں آپ بھی آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک باس آنے پہنچ چکے تھانکیو سو مچ اللہ آپ کو